السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ دونوں کے درمیان مزیدار گفتگو جاری ہو پھر اچانک آپ کے سامنے والی کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کے ناک کے نتنے پھولنے لگتے ہیں آکھیں باریک ہو جاتی ہیں اور بھویں نیچے اوپر ہونے لگتی ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہسانے کے لیے ایسا کر رہا ہے یا اسے آپ کی کسی بات پر ہسی آ رہی ہے اور وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھو چھینک آ رہی ہے جیہا ناظرین چھینک کا آنا بزاتے خود کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر حضرات اسے ایک صحت مندانہ سرگرمی قرار دیتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا اچھا خاصہ حلیہ بگاڑ کر چلی جاتی ہے اکثر لوگوں کو اس کا پتا نہیں ہوگا تو سنیے دوستو جب ہماری جسم میں باریک جاندار یا کوئی نقصان دے چیز چلی جاتی ہے تو دماغ فوراں سارے بدن کو آگاہ کر دیتا ہے اس نقصان کا پتا چلتے ہی بدن کے تمام جوڑ اور آساب حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس زہریلے مادے کو نکالنے کی کوشش میں لگتے ہیں اس وقت چھینک کا عمل شروع ہو جاتا ہے چھینک کی وجہ سے ناک سے ہزاروں قسم کے بیکٹیریا اور زہریلے مادے باہر آ جاتے ہیں اور انسان بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے انسانی دماغ اور جسم سب فریش ہو جاتے ہیں اور طبیعت میں نشاط اور قوت پیدا ہوتی ہیں سائنس کی تحقیق کے مطابق چھینکتے وقت ایک لمحے کے لئے آدمی کا دل و دماغ کام کرنے سے رک جاتا ہے گویا انسان ایک لمحے کے لئے بے جان مخلوق بن جاتا ہے پھر فوراں اگلے ہی لمحے میں اللہ کے حکم سے جان میں جان آ جاتی ہے یہاں رکھ کر ہم غور کریں کہ اگر چھینکتے وقت ہمارا بگڑا ہوا چہرہ چھینکنے کے بعد اپنی حالت پر واپس نہ آئے ویسے کا ویسہ ہی رہ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا ہم ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھینک کا نظام نہ بنایا ہوتا تو نہ جانے ہر روز کتنی لاشیں ہواوں میں موجود زہریلِ ماحول کی وجہ سے اٹھتی تھی یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ چھینک آنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہا جائے اور یہ فرمایا ہے کہ جس نے چھینکنے والے بندے کو الحمدللہ کہتے ہوئے سنے وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے اور پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں یہدیکم اللہ و یسلح بالکم کہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین على کل حال کہتا ہے تو اسے کبھی کان اور دار کا درد نہیں ہوگا دوستوں چھینک جیسی عظیم نعمت کا پتا چل جانے کے بعد اس نعمت کے شکرانے میں کمنٹ کے اندر ضرور الحمدللہ لکھئے اسی طرح کے دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ